میں آج ہاؤس کو جی فتولہ خان صاحب آپ کی بات کیجئے جی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں ہمارے ڈیر اسمیل خان میں بے درد سنگ دل دریائے سندھ نے ہمارے کچھے کے کئی عبادیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور وہاں پر جو جھوکے تھی جو دھیات تھے نور پور پلیہار بستی شیخہ والی بیٹ میتلا باندے والی وہ پانی دریائے سندھ کا ان کو نگل چکا ہے اور وہ بیجار و مددگار دوسرے کنارے پر بغیر کسی پرسان حال نہ صوبائی حکومت نے ان کا کوئی حال لیا نہ ان کا کوئی مرگزی حکومت نے اپنی مدد آپ پر بیچارے اپنے گھروں سے اجڑ کر دوسرے کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں بھائی صاحب میں بڑے اہم حصے پر بول رہا ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا حیاء کر لے شرم کر لے میں انسانی زندگیوں کی بات کر رہا ہوں پلیز تو میں وہاں پر سرکاری املاک سکول اسپتال وہ بھی گر چکے ہیں ان کو بھی پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے لیکن میرے خیال میں وہاں پر ہمارے کے پکے میں پی ٹی ای کی حکومت ہے عوام کا قصور یہ ہے کہ پی ٹی ای کے مقابلے میں مجھے انہوں نے منتخب کیا خدا رہا میری عوام کا خیال رکھیں نو کروس ٹاک پلیز دستی صاحب دستی صاحب دستی صاحب آپ لوگوں کو میرے خیال میں سمجھ نہیں آتی نو کروس ٹاک پلیز جی دستی صاحب کہیں جی دستی صاحب اپنے موں سے جی فتی اللہ خان صاحب آپ اتنی بات کیجئے جی یار بے شرم تو آپ لوگ ہیں کہ عورتوں کے ساتھ آپ موں ڈالتے ہیں خدا رہا آپ مرد ہیں جی فتی اللہ صاحب اپنی بات جائے رکھیں جی فتی اللہ صاحب اپنی بات جائے رکھیں میں اتنی بسرے پہ لگا ہوں ادھر انسان تباہ ہو رہے ہیں بستیاں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں آپ لوگوں کو عورتوں کے ساتھ موں دینے کی بہت بڑی عادت ہے آپ مربانی کریں سر وفاقی حکومت کو چاہیے کیونکہ وہاں پر صوبائی حکومت کیونکہ اے اے پنچتالی سے میں ان سے جیتا ہوں وہاں پر میری عوام پر کوئی توجہ نہیں دی جائے رہی بندوباس کریں ہماری لاکو کنال اگری کلچر بھی تباہ ہو گئی ہے کئی دھیات اس میں ڈوب چکے ہیں مربانی کریں میری استعداء ہے اپنی وفاقی حکومت کو کہ اگر صوبائی حکومت بے حص اگر اس کام میں توجہ نہیں دیتی تو فلٹ کمیشن کو حکم دیا جائے تاکہ ان لوگوں کی جانیں بچائی جائیں اور انجیوز کو بھیجا جائیں تاکہ ان کو کوئی دمبو یا خیمے یا ان کو کھانے پینے کی شیاء وہاں پر مہیا کیجئے بہت شکریہ فتی اللہ صاحب جی عطا تارر صاحب عطا تارر صاحب رسپونڈ کر لیں حکومت کی طرف سے پھر شاہدار امانی صاحب چیئرمن ڈی ایم اے کو ہدایات اسی وقت جاری کر دی گئی تھی اور امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے این ڈی اے میں مکمل اقدامات کر رہا ہے بلکہ میں اونریبل میمبرز کو کہوں گا کہ این ڈی اے میں نے سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایک سسٹم نصب گیا اسلامباد میں ایک کمیٹی جو ہے وہ ان کی سربراہی میں ضرور وزٹ کرے اس میں ویدر پریڈکشن کے حوالے سے سیٹلائٹ امیجری کے حوالے سے سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایک بقاعدہ ڈیجیٹل ویجول سینٹر بنایا گیا ہے تو اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چیئرمن ڈی اے میں نے خاص سے اچھے اقدامات کی ہیں جی آپ فتی اللہ خان صاحب کے ساتھ پھر حالا وہ سائٹ پہ تھے میرے لئے بہت قابل اعترام ہے میں ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چیئرمن ڈی اے میں سے رابطہ کروا کہ اس مسئلے کو فیل فورم حل کرتے ہیں جی شکریہ جی جی شاہدر ایمانی صاحبہ بہت شکریہ سب سے پہلے میں اس ایوان کی توجہ خواتین کے ساتھ ہونے والے حرسمنٹ کے واقعات پہ دلانا چاہتی ہوں جیسے ابھی بھی مستقل وہ زبان استعمال کی جاری تھی یہاں خواتین بیٹھی ہیں اور مستقل گالی گلوج والی جو ہم اپنی ماں و بہنوں کے سامنے زبان استعمال نہیں کرتے وہ زبانیں مستقل استعمال کی جاری ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ وہی تبدیلی ہے جس کے آپ خواب دیکھتے تھے کہ خواتین کو آپ یہ سمجھتے ہیں یا اس پلے بھائی کی طرح جس نے اپنے ہمیشہ خواتین کو سوچا کہ دل بہلانی کی چیز ہے یا خواتین جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح کے لیے جلسوں میں جا کے ڈانس تو کریں لیکن ان کو کوئی مرتبہ نہ دیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کا آئین اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ خواتین اور مرد میں کوئی فیٹ نہیں ہے دونوں ایکول ہیں اور جب ہمارا آئین کا آئین ٹینٹی فائف ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے اور پھر اسی اسمبلی نے ہیرسمنٹ لاو اٹ ورک پلیس بنایا ٹو تھاؤزن ٹین کے اندر کہ کوئی بھی کام کرنے والی خواتین خاتون کو کہیں بھی ہیرسمنٹ نہیں کیا جائے گا ہیراسہ نہیں کیا جائے گا لیکن آپ نے دیکھا بڑے افسوس کے ساتھ سولہ اگست ٹینٹی ٹینٹی فور کوئی ایک بدترین واقعہ ہوا اس کے حوالے سے خاتون کو جو کہ اپنی قابلیت سے اس مرتبے پہ پہنچی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین اگر اپنی علمی قابلیت سے اپنی صلاحیت سے کہیں پہنچتی تو اس کا پورا حق ہے لیکن آپ نے جس طریقے سے سارے رولز کو سارے قانون کو وائلیڈ کیا پورے دنیا میں پاکستان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا چونکہ ہم جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹی ٹی سائن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم خواتین کو جو ہے عزت دے رہے ہیں خواتین کو مساوی رائٹ دے رہے ہیں اور جب وہ خواتین آلہ عوضوں پہ پہ پہنچیں یا کسی بھی جگہ کام کریں تو اس میں حراسمنٹ ایکٹ کے تحت میں مطالبہ کرتی ہوں کہ جس چیف نے بھی اس طرح کے آپ نے اس کے لباس کو تنقید بنائی اس کے خلاف وہی لوہ استعمال کیا جو حراسمنٹ ایکٹ ہے اور اس کے خلاف ایف آئر کی جائے بہت شکریہ جی شکریہ شادر امانی صاحبہ اس معاملے کے اوپر جو آپ نے ریس کیا جی سپیکر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دے بھی دیئے جی جی اتا طرح صاحب اتا طرح صاحب کا مائکان کی جی اور پورے ہاؤس نے اس کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ ہم نے ان کی سیٹ پہ جا کے ان سے معذرت بھی کی تو میں اس سائٹ سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس سائٹ سے بھی اس کے الیکٹرک کی آفیسر سے وہ معذرت کی جائے گی اور کسی خاتون کے لباس کو نشانہ بنانا یہ وہ گھر سے کیوں نکلی تھی وہ کیا کرنے آئی تھی اس نے پینا کیا ہوا تھا یہ ہمارا کام نہیں ہے تو اس میں میں چاہوں گا کہ اس سائٹ سے تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے اگر ہم بڑا دل کر کے ہر معاملے میں جا کے معذرت کرتے ہیں تو ان الفاظ کو اکبار آفریدی صاحب کے واپس لیا جائے اور یہ بالکل ایک دھبا ہے ہم سب کے اوپر کہ ایک آنریبل میمبر نے فلور آف دا ہاؤس سے یہ معاملہ اٹھایا اور ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب ویسٹن ورلڈ میں کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر خاتون نہیں بنی تھی تو ہمارے ملک میں محترمہ بنزیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بن چکی تھی اس زمانے کے اندر تو ہم تو اس چیز میں پرائیڈ لیتے ہیں تو اس معاملے کا نوٹس فل فور لیا جا اس کو حل کرنا چاہیے جی جی شکریہ جی 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 چنگیز خان صاحب کس کی جور جی 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 اورنزیب کھیچی صاحب جی 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 نیازی صاحب آپ بات کیجئے صوفہ صاحب میں بھی آپ کی طرف پی آتا ہوں جی پہلے نیازی صاحب اپنی بات کیجئے جی میں بات کرلوں جی پہلے اجازت ہو نیازی صاحب سویکر میرا کھلا ہے اگر آپ سر